یومِ عرفہ بروقت آپ کو مل سکے سب سے پہلے ہم یومِ عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے جانتے ہیں اور اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے ام الممنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو یعنی یومِ عرفہ کا دن وہ عظمتوں اور وہ فضیلتوں اور وہ برکتوں والا دن ہے جس دن اللہ عز و جل سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور فرمایا کہ اس دن اللہ عز و جل اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور جو لوگ حج کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اللہ عز و جل فرشتوں میں اپنے ایسے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ میرے بندے کس چیز کا سوال کرتے ہیں سب سے ان لوگوں کی جو بھی نیک تمنا ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرماتا ہے سبحان اللہ بہت زیادہ یومِ عرفہ کی فضیلت ہے اب ہم جانتے ہیں کہ یومِ عرفہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے تو ناظرین محترم اس کی بہت زیادہ فضیلت بہت زیادہ اس کی برکت ہے قدیس مبارکہ کا مفہوم ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے یومِ عرفہ یعنی نوز الحج کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے لیے گدشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی گدشتہ ایک سال اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اتنی زیادہ اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ نے اس دن ضرور روزہ رکھنا ہے اللہ عزوجل ہم سب کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یومِ عرفہ یعنی نوز الحج کا دن کب ہے کونسا دن ہوگا انگریزی تاریخ کیا ہوگی تو یاد رکھئے گا پاکستان میں یومِ عرفہ کا دن نوز الحج کا دن اٹھائیس روز بدھ کا جو دن ہے یہ عرفہ کا دن ہے یعنی اس دن ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے یعنی منگل کا دن جیسے ہی گزرے گا تو جو رات آئے گی اس رات میں ہم نے سہری کرنی ہے خود کا سارا دن ہم نے جو ہے وہ روزے کے ساتھ گزارنا ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادات کرنی ہے نیکیاں کرنی ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے تاکہ ہم پر اللہ کی رحمتیں برسیں اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس دن کے روزے کی نیت کس طرح کی جائے گی اور بہت سارے لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس دن کے روزے کی نیت ہی نہیں آتی اور یہ بلکل درست بات ہے اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے تو آپ کو نیت بھی اس کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے دیکھیں اس دن روزہ رکھنے کی نیت یہ بہت ہی آسان ہے نیت اصل میں یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نیت ہو گئی اسی طرح آپ یوم عرفہ کے دن یعنی بدھ کے دن آپ صبح و صادق سے پہلے سہری کرنے کے لیے اٹھے تو سہری کرنا یہ بھی ایک نیت ہو گئی تو نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے تو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ اس کی برکت ہے آپ تمام ناظرین نے اس دن ضرور روزہ رکھنا ہے مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے